باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رہنے والا ہے آج ہم بات کریں گے پیارے بچوں باغوانی پہ مجھے تو بہت شک ہے آپ کو شک ہے اپنا چھوٹا سا باگیچہ بنانے کا بچوں نے ایک باغ لگایا باغ کو اپنے خوب سجایا تو آج آپ کی کتاب میں باغوانی کے بارے میں بات کیا وہ بھی بچوں نے ایک باغ لگایا باغ کو اپنے خوب سجایا تو بچوں یہ بچوں کے ہم ہجے کرتے ہیں کیسے لکھتے ہیں آپ ہی اس کی پریکٹس کریں پھر اس میں ہے باغ بے الف باغ غائن ساکن باغ پھر ہے خوب یعنی بہت سوار ہے اسے خوب خیوہ خو بے ساکن خوب سجایا سین جیم الف جا یہ الف یا سجایا کرتے وہ کام باری باری پودے لگاتے کیاری کیاری یعنی سب بچوں نے باری باری کام کیا اور آپ کو پھرچتے ہیں کیاریاں بنا کے بڑی تطیب سے پودے لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی پودے لگائے کیاری کیاری اس میں جب مشکل لفظ ہیں پودے پیوہ کو دال یہ دے پودے اور لگائے لام گاف الف گاف اور حمزہ یہ تے یہ تے لگاتے اور پھر ہے کیاری کاف یہ کی یہ الف یاری کیاری روز وہ خبر اس کی لیتے وقت پہ خاد اور پانی دیتے آپ کو پتہ ہے کہ پودے لگانے کے لیے روز حفاظت کرنی پڑتی ہے وقت پہ پانی دینا پڑتا ہے خاد دینی پڑتی ہے خاد کھے علیف کھا دال ساکن خاد خاد پودوں کو ضروری غزائی اجزاء فرام کرتی ہے رنگ برنگ کے پھول مہکتے پھل بھی میٹھے میٹھے آتے جب بچوں نے پودے لگائے تو ان میں رنگ برنگیں پھول بھی مہکے اور خال بھی میٹھے میٹھے آتے تو رنگ برنگیں ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے رنگ رے نون گاف رنگ برنگیں تو رنگ برنگیں مختلف رنگوں کے پھول اس میں آئے پھول لام ساکن پھول مہکتے خشبو دیتے مہک ہوتی ہے خشبو اور مہکتے یعنی پھولوں میں سے خشبو آتی تھی اور میٹھے 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 پھل انگور آم کی طرح میٹھے پھل اس میں اگے جو بھی بچہ محنت کرتا وقت مزے سے اس کا گزرتا یعنی ایک تو بچوں نے پھول بھی اگائے پھل بھی میٹھے میٹھے اور پھر یہ کہ ان کا وقت بھی بہت مزے کا گزرتا تو وقت گزارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اچھا وقت گزارنے کے لیے تو محنت میں یہ عظمت ہے تو آپ نے سوچیں کہ باقبانی ہمیں کیا درس دیتی ہے ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا اس سے ہمیں سوچیں آپ ذرا لکھیں آپ نے کیا سبق سیکھا مجھے تو سمجھ جو آتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر بچے کے اندر ایک لیڈر چھپاو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا پیش بندی کیا ہوتی ہے تو اصل میں جس طرح باقبانی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کردار کو سمارنے کے لیے بھی جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے خاد اور پانی کی طرح بری چیزوں سے روپنا پڑتا ہے اپنی چیزیں اچھی اچھی چیزیں اپنے اندر ڈالنی پڑتی ہیں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لیڈر کون ہوتا ہے لیڈر وہ جو ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے آپ میں سے ہم سب کے اندر پیارے بچوں آپ کے اندر بھی ایک لیڈر چھپاو ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے اچھے کامیں جو پہل کرتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے اس کو لیڈر کہتے ہیں تو ہمیں اپنا لیڈر ہر کوئی اگر بن جائے اور یہ ایک طریقے کار ہے بلکل جیسے باغوانی کی طرح کہ لیڈر بننے کے لیے پہلے زمین تیار کرنی پڑتی ہے یعنی اپنے دل کو کھولنا پڑتا ہے پھر خاد اور پانی دینا پڑتا ہے اچھی آتوں کی خاد دینی پڑتی ہے بری آتوں کو نکالنا پڑتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے ہمارے اندر پھر ایسا کردار ہمارا بنتا ہے جو سب کو نظر آتا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ لیڈر بننے کے لیے ساتھ آتوں کا اپنانا ضروری ہے اس میں سے پہلی عادت جو ہے وہ پیش بندی کرنا بھی پرویکٹیو پھر یہ ہے کہ آغاز انجام سے پہلے انجام کا سوچنا پھر یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو جو کرنے کے کام ہیں پہلے وہ پہلے کرنا اور پھر سب کی بھلائی کا سوچنا اور پہلے خود سمجھنا پھر دوسروں کو سمجھانا اور سب سے ملجول کا کام کرنا اور پھر ہر وقت جاکو جو بند رہنا تو اپنے اندر لیڈر کو اپنے کو باغوانی کی طرح پودے سے پھل لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ساری آتوں کو آہستہ آہستہ اپنے اندر ڈالیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں